کون بنے گا امریکہ کا صدر فیصلے کی گڑی آن پہنچی امریکی سنتالیسے صدر کے انتخاب کے سلسلے میں متعدد ریاستوں میں پولنگ ختم ہو چکی ہے موالک ریاستوں میں ڈانرڈ ٹرمپ اور کاملہ ہیریس کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے ریپبلیکن امیدوار نے فلوریڈا، کنیکٹی، انڈیانا، مغربی ورجینیا، میسوری، اکلاہما، ٹینسی اور الباما میں میدان مار لیا ورمون، ڈیلیویر، میسی سیپی میں جیموکریٹ امیدوار فاتحہ قرار پائی صدارتی انتخابات میں جیت کے لیے 538 میں سے کامل سکم 270 الیکٹرال ووٹ دھرکار ہیں جبکہ ساتھ پانسہ پلچ ریاستیں ایرزونا، جورجیا، مشیگن، نیوارڈا، شمالی کیرولینہ، پینسولینیا اور ویکسونس جیت کی رام میں اہم کردار ادا کریں گے اگزیکٹ پول کے مطابق ڈانلرڈ ٹرم کو سولہ اور کاملہ ہیریس کو بارہ ریاستوں میں سبقت حاصل ہے ٹرم، ایکساز، کنکٹی، انڈیانا، ویسٹ ورجینیا، ٹینسی، میزوری، الباما، اکلاہما، فلوریڈا اور سوت کیرولینیا میں جیت گئے اگزیکٹ پول کے مطابق نیو یارک، ورمون، میسیچوست، میریلینڈ، نیو جرسی اور واشنگٹن ڈی سی میں کاملہ ہیریس نے میدان مار لیا اگزیکٹ پول کے مطابق ٹرم کی فاتحہ کے امکانات 93.4 فیصد ہو گئے جبکہ کاملہ ہیریس کی جیت کے امکانات صرف 7.4 فیصد رہ گئے پول کے مطابق سیونگ ریاستوں میں بھی ڈانلڈ ٹرم کی جیت کے امکانات ہیں پینسولینیا میں ٹرم کی جیت کا 85 فیصد امکان ہے سیونگ ریاست جورجیا میں بھی ٹرم فتح کے قریب ہے کسی بھی امیدوار کو صدر بننے کے لیے 274 الیکٹرول ووٹ درکار ہیں ستارتی انتخابات کے لیے 24 کروڑ سے زائد افراد حق رائدہی استعمال کریں گے سات کروڑ افراد نے پولنگ ڈے سے پہلے ہی ووٹ ڈال دئیے کاملہ ہیریس نے مشیگن میں اپنا ووٹ بیزریا ای میل کاسٹ کر دیا ڈانلڈ ٹرم نے بھی فلاریڈا میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا امریکی میڈیا کے مطابق قومی سطح پر کاملہ ہیریس کو ڈالرڈ ٹرم پر ایک پوائنٹ کی برطری حاصل ہے 47 فیصد ووٹرز ٹرمپ اور 48 فیصد ووٹرز کاملہ ہیریس کے حامی ہیں دنیا کی نظریں سیونگ اسٹیٹس پر مرکوز ہیں سویننگ اسٹیٹس میں ڈیموکریٹ اور ریپبلیکن امیر وار میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے ایرزونا، جورجیا، مشیگن، نیوارڈا، پینسولینہ، نورت کیرولینہ اور وساکنس میں جمعوی الیکٹرول ووٹوں کی تعداد 66 ہے انتخابات میں نوجوانوں کا ووٹ اہم کردار ادا کر سکتا ہے ساتھ سیونگ ریاستوں میں ووجرز کو اعتماد سیکیورٹی اور شفاف الیکشن کے لیے حکام بھی پرعظم دکھائی دیتے ہیں